گرمی میں اگر آپ اس ٹونر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بال نہیں چھڑیں گے ساتھ ہی ڈینڈرف کی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کے بال کالے لمبے گھنے بھی ہوں گے بال کافی روکھے سوکھے بیزان ہیں ساتھ ہی آپ کے بال لمبے نہیں ہو رہے ہیں آپ کو گریہ ہر کی پرابلم ہو گئی ہے تو اس ٹونر کو آپ گھر پہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں میں نے فریش کری پتے توڑ لیئے ہیں اچھے سے واش کر لیا ہے کیونکہ اس میں دھول مٹی ہوتی ہے پھر ہم نے صاف بانی ڈال دیا ہے اور جتنے بھی کری پتے ہم نے دھوکے رکھے ہیں وہ برطن میں ڈال دیا ہیں اب اس کو ہم دس سے پندر مٹ تک سلو گیس پر اوبار لیں گے تاکہ کری پتے کا جتنا بھی بوشک تطو ہیں وہ پانی میں آ جائیں کری پتے میں کافی ماطرہ میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے ساتھ ہی یہ آپ کے ہیر فال کے لیے ذمہ دار کارنوں کو دور کرتا ہے اور یہ انٹی اکسیجنڈ سے بھرپور ہوتا ہے اور آپ کے سکیل پر ڈیڈ سکین ہونے سے روکتا ہے کڑی پتہ بالوں کا جھڑنا کم کر کے ان کو سفید ہونے سے بھی روکتا ہے یہ آپ کے ہیر گروت میں بھی ہیلپ کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے اسے چھان لیا ہے اور چھاننے کے بعد پوری طریقے سے آپ اسے تھنڈا کرنے پہلے اور یہ جو کڑی پتے بچ گئے ہیں اس کو مکسی کے جار میں ڈال کر آپ اس کا پیسٹ بنائیں اور دہی میں ملا کر آپ اپنے بالوں پر ماسک کی طرح اسے لگا سکتے ہیں بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس طریقے سے اس ٹونر کو بنا کر آپ کسی بھی شیشی میں بھر کے فریج میں رکھ دیں دو تین دنوں کے لیے یا پھر جب بھی آپ کو لگانا ہے تب آپ اسے یوز کر سکتے ہیں سپریہ بوٹل میں بھریں اور دن میں دو یا پھر تین بار اپنے بالوں پر سپریہ کریں اس کے بعد لاسٹ میں آپ اپنے بالوں کو پلین وارٹر سے واش کر لیں اس طریقے سے اس ٹونر کے استعمال سے آپ کے بال کافی لاکالے لمبے گھنے ہوں گی اور دھیرے دھیرے آپ کے جو گریہ ہیر کی پرابلم ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی تو پریز ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے اپنی فیملی فینس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں